ریلوے پلیٹ فارم پر کیوں بنای جاتی ہیں یہ پیلی بٹیاں اور ایک ایسی مچھلی جو پینا پانی کے بھی رہ جاتی ہے جندا کیا آپ نے آج سے پہلے دیکھیں ہری جردی والے انڈے یہ ہیں دنیا کی سب سے تیز کار جس کی رفتان سکے ہوس اڑا دیتی ہیں جانیں گے ان سبھی سوالوں کے جواب اس ویڈیو اگر آپ کا ایک اور مجزہ اور دماغ دینے والی فیٹ زنی میں نئے آئے ہیں چینل پہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر اس گھنٹے کے بٹن کے تباہ دیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ٹین ٹرین میں سفر کرنے کے لیے جب ریلوے پلیٹ فارم پر پہنچتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پلیٹ فارم پر ریلوے لائن کے سامانہ در ایک پیلی پٹی بنی رہتی ہے جس کی صدہ ابری ہوئی بھی ہوتی ہے لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پیلی پٹی کو بنانے کیا مقصد کیا ہے اور اسے اگرا ہوا ہی کیوں بنایا جاتا ہے دراصل دوستو ریلوے پلیٹ فارم پر پہنچنے والی ہوتی ہے تو لوگ ٹرین میں پہلے چڑھنے کے چکر میں بلکل ریلوے ٹریکے کریں پہنچ جاتے ہیں دوستو ہمارے پڑوسی دیش چین نے ایک نیا سڑ کانون پاس کیا ہے جو کہ ہمارے دیش میں بھی لاغو کیا جانا چاہیے اس نئے کانون کے مطابق جو لوگ ڈرائیوین کرتے وقت بینہ مطلب اپنی کار کے ایڈ لائٹ کے ہائی بیم کا یوز کرتے ہیں ان لوگوں پر جرمانہ لگایا جائے گا اور سب سے خاص بات تو یہ ہے کہ صرف جرمانہ دینے سے ہی ان کا کام نہیں چلے گا بلکہ پولیس پکڑے گئے لوگوں کو ان کے اپنی ہی کار کے ہائی بیم ایڈ لائٹ کے آگے دو منٹ تک کھڑا رکھیں لوگ ان کو سبق سکھانے گا یہ کافی اچھا طریقہ ہے نمبر ایٹ اب تک آپ نے سنا ہوگا کہ مسئلیاں پانی کے وغیر جندہ نہیں رہستی لیکن آپ کو اپنی دارنا بدل نہیں ہوگی کیونکہ ایفریکہ میں پائی جانے والی لنگ فیسٹ صوفہ پڑھنے پر خود کو جمین میں تفن کر لیتی ہیں سوکھے کے موسم کے دوران جب یہ جمین کے اندر ہوتی ہے تو اپنے سرین کے میٹاوریجن کو ساٹھ گناہ تک کم کر لیتی ہے اس مسئلے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پاس سال تک بینہ کچھ کھائے بھی جندہ رہ سکے عجیب پر سر نمبر سیون یہ والا فیکٹ جان کر آپ کے ہوتھ سوڑ جائیں گے یہ رہش میں ہی جانکاری چاپان کے ایک اساکورہ ہسپیٹل کی ہے جہاں پر یہاں کے ڈاکٹر دوران مریضوں کا غلط علاج کرنے کے کاران چالیس سے ادنگ مریضوں کی مرتی ہو جاتی ہے اس موت کے بعد یہاں پر روحانی آوازیں سنائی دینے لگی جس کاران اس ہسپیٹل میں لوگوں اور مریضوں دوران عجیبوں قریب کر دیکھنے کو ملنے لگی یہاں کے مریض اپنے سر کو دیوات پر پٹک رہے تھے جس کاران ان کی مرتی ہو جاتی ہے اس گھٹنا کا اس طرح 3-2 دن پڑھنے کے کاران 2001 میں اس ہسپیٹل کو بند کرنا پڑا بھوٹیا پر سر اسی کمال کے فیکٹر پلیس ویڈیو کو جرہا لائک کر دیجئے نمبر 6 دوستو اب آپ کے لئے ایک سوال ہے اس تصویر کو دھیان سے دیکھئے اور اچانیے کہ یہ تصویر کی سیکٹرگی ہے نمبر 5 دوستو آپ نے پیلی جردی والے انڈے تو اکثر دیکھے ہی انگے پر کیا آپ نے کبھی ہری جردی والا انڈا بھی دیکھا ہے اگر نہیں دیکھا تو یہاں دیکھ لیجئے یہ کمال ہویا ہے کیرر کے پولٹری کسان کے گھر پر جہاں اس کی مرکیوں نے ہری جردی والا انڈا دینا شروع کیا ہے ملپورم کے رہنے والے ایک اے سیہا بدین نے بتایا کہ ان کی پولٹری فارم پر مرکیوں نے ہرے انڈے دیئے میں اور میری فیملی پچھلے نو مہینے سے یہ انڈے کھا رہے ہیں ہمیں کوئی دیکھت نہیں ہوئی سیہا بدین نے بتایا کہ کچھ اپنے پہلے اس نے ہرے انڈے کی جردی والے ویڈیو اور فوٹوز کو سوسن میڈیا پر پوچٹ کیا تھا جس کے بعد یہ ریجی سے وائرل ہونے لگی نمبر 4 دوستو کیا آپ یہ دیاز کے سب سے بڑے داند کے بارے میں جانتے ہیں اگر نہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا داند ایلون مسک نے کیا ہے ایلون مسک نے انیس نومبر سے انتیس نومبر دوہزاد اکیس کے بھی پانچ دسملہ سات چار ارب ڈالر کے شیئر دان کر دی داند کیے گئے شیئر کی رقم اس دن کی اور سا قیمتوں پر پیش گئے جس دن سٹاپ بیچا گیا تھا ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اتیاز میں یا کسی بھی داند دی گئی ہوئی سب سے بڑی رقم میں سے ایک ہے حالانکہ دوکیمنٹس میں اس ٹرسٹ کا نام کا کھلاسہ نہیں کیا گیا ہے جسے داند دیا گیا ہے نمبر 3 کیا آپ نے سوچا ہے کہ دنیا کی سب سے تیز کار کونسی ہے اور وہ کتنی تیز دور سکتی ہے اگر سوچا ہے لیکن جانتے نہیں ہیں تو آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بتانے والے ہیں اس دنیا کی سب سے تیز کار کا کھتاب جیتنے والی کار کا نام ہے تھسٹے ایسس اس کار کی 673 میل پرتی گھنٹے کی آسٹری جنک زمینی گتی کے کارڈ سڑکوں کے لئے یہ کار اپیو تو نہیں حالانکہ ریکارڈ 1997 میں سٹھاپک کیا گیا تھا اور اسے توڑنے کے کئی پریاش کیے گئے کوئی اہنکار ہسٹے ایسسسی سکتاب نہیں لے پائیے ہسٹے ایسسی کو دو روڈ سلو ایس ایس بی دو سو دو جیٹ انجن دوارا ایڈن دیا جاتا ہے جو پچاس ہزار ایل پیس سے اجھکا جور اپادن کرتے نمبر 2 اگر آپ کے دماغ میں ایسا کوئی خیال ہے کہ آئی فون کو کبھی کوئی ہیک نہیں کر سکتا ہے تو آپ ہی یہ غلطے میں ہم ابھی دور کر دیتے ہیں کیونکہ پروڈکٹ پرائیویسی اور سیکیورٹی کے لئے برس سکتے ہیں ایپل کے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ بوال گھڑا ہو گیا ہے درسل ایک چائنیز ایکر نے ایک سیکنڈ میں آئی فون تھرٹین پرو کو ہے کر اس کو احران کر دیا ہے چین میں چینگ دو کا پتیو گتا کے دوران چینی وائٹ ایٹ ایکر سپنگو لیب میں سیکنڈوں میں آئی فون تھرٹین پرو کو ہے کر سپے ہو سڑا دی اس ایکر نے آئی فون تھرٹین پرو پر ایک ایس ایمیس کے ذریعے ایک لنک بھی جاتا جس پر کلک کرتے ہی آئی فون ہے ہو جاتا ہے اتنا ہی نہیں ایکر پورے فون کا ڈاٹا بھی ڈیلیٹ کر سکتا تھا اس ایکنڈ کے دوران ایک اہران کرنے والی بات بھی سامنے نکل کر آئی ہے دراصل ایکنڈ کی پوری پرکلی اب بیک گراؤنڈ میں ہوئی ہے جس کا مطلب ہے کہ آئی فون کے اونر کو اس کی خبر تک نہیں لگی کہ اس کا فال ایک ہو گیا ہے نمبر وان آز کل لگ بک ہر سمارٹ فون یوزر یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنا پسند کرتا ہے لیکن یوٹیوب کے پر ہر مینر 500 گھنٹے سے ادھکے ویڈیوز اپلوڈ ہوتے ہیں یوٹیوب ویڈیوز کو 88 سے ادھک دیشوں میں اسیئے الگ الگ باساؤں میں دیکھا جا سکا ہے اور کماری بات یہ ہے کہ سب سے یادا یوٹیوبر بھارک میں ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے چینل کو سسکرائب بٹن کو دوا دیجئے تاکہ آگے آنے والے ویڈیو کے نوٹ پسند کسی آپ پسند ملتے آپ سے اگری ویڈیو میں تک تک دلے جائے